لیکن جو محقق ہیں دعوی تحقیق رکھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں بہت ساروں کو دعوی تحقیق ہے اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ نارمل آدمی ہی ختم ہو گئے ہیں سارے محقق بن گئے ہیں سوشل میڈیا نے سب کو محقق بنا دیا ہے باقیدہ دعوی تحقیق اگر تحقیق محقق ہو تو شروع کرو تحقیق یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جو کچھ ہوا ہے تدوین ہوا ہے اس کو چھانٹی کرو آ کر ریفائن کرو اس کو کیا بیان ہوا ہے اس میں اس کا نتیجہ یہ ہے میں آج ثبوت پیش کرتا ہوں آپ کو کہ امویات نہ صرف بنوامیہ کے پیروکاروں کا دین بن گیا ہے بلکہ امویات شیعہ اہلِ بیعت کے پیروکاروں کا بھی دین بن گیا ہے انہوں نے بھی یہ مان لیا ہے خب یہ نظریہ کہ سلطان جو بھی ہو حکمران جو بھی ہو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے یہ تو اہلِ بیعت کا نظریہ نہیں اہلِ بیعت کا نظریہ تو بہت سخت ہے حکمرانی کے بارے میں بہت سخت ہے یہ بنوامیہ نے اس طرح کا نظریہ بنایا کہ جو بھی سلطان ہو آپ پیدا ہوں آپ کی پیدائش کے وقت جو سلطان ہو آپ کا آپ اس کی اطاعتہ پر واجب ہے خب یہ بنوامیہ کا نظریہ ہے خب آج پاکستان میں آپ سروے کریں اہلِ بیعت کے پیروکار وہ علماء جو اہلِ بیعت کے دعوے رکھتے ہیں کہ علماء شیعہ ہیں علماء امامیہ ہیں علماء امامیہ سے امامت سنی ہیں کبھی آپ نہیں حیرت کی بات ہے اگر علماء امامیہ میں سے کوئی امامت کی بات کرے ساری قوم کی باچیں کھل جاتی ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے علماء امامیہ نے کیا خود رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور امت کو کیا بتایا ہے کہ جو بھی حاکم ہے وہ علی العمر ہے آپ کا اس کی اطاعت آپ نے کرنی ہے یہ امویات ہیں یہ اہلِ بیعت کا مذہب نہیں ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حاکم جو اللہ نے بنایا ہے فقد جعل اللہ لی مجھے اللہ نے حق دیا ہے تمہارے اوپر اللہ نے جعل اللہ میں نے خود اپنا حق اپنے لئے مقرر نہیں کیا یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ جو اپنا حق عوام کے لئے کہوں یہ میرا حق ہے وہ عوام مان لیں اور یہ عوام کا حق ہے میرے اوپر نہ یہ اللہ نے بنانا ہے اگر نبی بھی حاکم بنیں گے تو حق اللہ نے مقرر کرنا ہے امامِ معصوم حاکم ہوں گے حق اللہ نے مقرر کرنا ہے ان کے وسیع اور نائب نے حاکم بننا ہے حق اللہ نے مقرر کرنا ہے حق والی کا حکومت کا ریاست کا یہ اللہ نے مقرر کرنا ہے اور حق اللہ ہے تا سوائے اور recording